اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس انکم اگر آپ کی آ رہی ہے اور آپ جو ہیں فائلر بھی ہیں اور جو ٹیکسیئر دوہزار پچیس ہمارا جو شروع ہوا ہے ابھی یکم جولائی دوہزار چوبیس سے تو اس کے اندر آپ کے اوپر جو ریٹس لگو ہوں گے وہ سکرین کے اوپر ویزیبل ہیں مختلف سلیبز ہیں میں آپ کو سلیبز بتا دیتا ہوں اگر آپ کی سلانہ انکم چھے لاکھ تک ہے تو آپ کے اوپر زیرو پرسنٹ ٹیکس ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر آپ کی انکم چھے لاکھ سے زیادہ ہے اور باران لاکھ تک ہے تو آپ کے اوپر پندرہ پرسنٹ آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ سکھ لاکھ یعنی چھے لاکھ سے اوپر جتنی اماؤنٹ ہے اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے چھے لاکھ تک اماؤنٹ جو ہے وہ اگزمٹ ہے ٹھیک ہے تیسرا اس میں سینریو کہہ ہے کہ بارہ لاکھ سے زیادہ آپ کی انکم ہے لیکن سولہ لاکھ تک آپ کی انکم ہے تو تیسری سلاب آپ پہ لگو ہوگی اور اس میں نوے ہزار فکس اماؤنٹ آپ رکھیں گے اور اس میں جمع کریں گے بیس پرسنٹ آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ ٹویلو لیک یعنی بارہ لاکھ سے اوپر جتنی اماؤنٹ ہے اس کا بیس پرسنٹ نکالیں گے اور نوے ہزار اس میں جمع کریں گے اچھا اس کے بعد جناب اگر آپ کی انکم جو ہے وہ سولہ لاکھ سے زیادہ ہے اور بتیس لاکھ تک ہے تو چار نوبر سلاب آپ پہ لگے گی ایک لاکھ ستر ہزار فکس اماؤنٹ ہے تیس پرسنٹ آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ سولہ لاکھ جو ہے وہ آپ نے اس میں جمع کرنی ہے ایک لاکھ ستر ہزار میں تو ٹوٹل ٹیکس آپ نکال لیں گے اسی طرح اگر آپ کی انکم بتیس لاکھ سے زیادہ ہے لیکن چھپن لاکھ تک ہے تو چھے لاکھ پچاس ہزار فکس پلس چاریس پرسنٹ آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ بتیس لاکھ یعنی بتیس لاکھ سے اوپر جتنی اماؤنٹ ہے اس کا چاریس پرسنٹ کلکولیٹ کر لیں اور چھے لاکھ پچاس ہزار اس میں جمع کر لیں تو ٹوٹل آپ کی ٹیکس بن جائے گا انکم ٹیکس پیویل آپ کے اوپر اس کے بعد جناب سلاب سکس ہے کہ آپ کی انکم جو ہے چھپن لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ جو ہے فکس اماؤنٹ اس میں سولہ لاکھ دس ہزار اور اس میں ویریبل اماؤنٹ جو ہے وہ پنتالیس پرسنٹ آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ چھپن لاکھ ٹیک ہے یعنی چھپن لاکھ سے اوپر جتنی اماؤنٹ ہے اس کا پنتالیس پرسنٹ کلکولیٹ کر لیں اور اس میں سولہ لاکھ دس ہزار جمع کر لیں تو ٹوٹل ٹیکس پیویل آپ کا نکلائے گا آپ ایک کیس چھوٹا سا لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے ایک بندہ ہے اور اس کی مثال لے لیں کہ جی پچاس لاکھ رپیہ انکم ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے جی پچاس لاکھ تو اب ہم دیکھیں گے پچاس لاکھ کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم سلاب دیکھیں کون سی لے گی بتیس لاکھ سے زیادہ اور چھپن لاکھ تک یہ والی سلاب لے گی سلاب نمبر فائیو ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں رول دیکھ لیں گے 32 لاکھ سے اوپر جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگنا ہے نیچے جو ہے فکس اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے variable ٹیکس جو ہے 32 لاکھ سے اوپر والی پہ ہے تو ہم اس میں یہ کریں گے سب سے پہلے اس میں سے 32 لاکھ رپیہ ہم مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا 32 لاکھ ہم نے مائنس کر دیا 18 لاکھ باقی بچ گیا اس کا جو ہے 40% یہاں پہ اپنے لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم جناب اس کو ملٹیپلئے کریں گے 0.40 سے یہ اس کا نکلا جی 40% یہ کتنا ہو گیا جی یہ ہو گیا جی 7 لاکھ اور 20 ہزار رپیہ ٹھیک ہے جی اس میں جمع کر دیں 6 لاکھ پچاس ہزار اس میں جمع کر دیں گیا 6 لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 6 لاکھ پچاس ہزار یہ موٹ ہو گئے اور اس کو ٹوٹل کر لیں گے تو یہ بن گیا جی 13 لاکھ ستر ہزار ٹھیک ہے 13 لاکھ ستر ہزار رپیہ ٹیکس ہے ایک ایسے بندے کے اوپر جو کہ بزنس انکم جس کی آرہی ہے سلانہ پچاس لاکھ رپیہ ٹھیک ہے پچاس لاکھ رپیہ سلانہ انکم بزنس کی اگر آپ کی آرہی ہے تو اس کے اوپر 13 لاکھ ستر ہزار پیہ ٹیکس ہے پچھلے سال سے کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی پچھلے سال راؤنڈ بوٹ مجھے جتنا بھی یاد پڑھا ہے 10 لاکھ کے قریب تھی تو اب یہ 13 لاکھ ستر ہزار ہو چکی ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ کار ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ کمنٹ کر دیں میری ویڈیو پہ تو میں آپ کو جو ہے وہ اس میں گائیڈ کرتا ہوں انشاءاللہ